پہلا کرنامہ کیانولا کے ساتھ روٹی بنانے کا ہاتھ سے جانا وہ خوشکاٹے والا ڈبا گر گئے سارا ہٹا گر گئے لیٹس ای دوبارہ ٹرائی کرتی ہوں کیا ہوتے اسلامیکم فرینز ویلکم بیک وہ دیکھیں مکوڑا جا رہا ہے انہوں نے تو ضرور ویڈیو میں آنا ہوتا ہے آج کل گرمی کا موسم ہے ہر چیز پہ آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا ایک عدد مکوڑا اچھا جی دوپہر کے کھانے میں بن رہا ہے آج علو گوشت اور پیاس کٹنے کے لیے بیٹھیں ہوں سوچ رہی ہوں کیسے کٹوں سمجھ نہیں آرہی کیونکہ ہاتھ پہ تو کینولا لگا اور نادیا صاحبہ بیسے تو میری ان کی کافی مجھے ہلپ ہو جاتی ہے لیکن آج کل جو نا یہ بھی اپنی عادتوں پہ اتری ہوئی ہے اور بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے شاید تنگ آگئی ہے بہت زیادہ کے بہت کبھی کوئی کام کرنا پڑتا ہے یا کبھی کوئی کام کرنا پڑتا ہے اور میری تو مجبوری ہے ظاہر ہے میں نے تو ان کی ہلپ لینی ہے لیکن آج کل نا کوئی بھی کسی کا احساس نہیں کرتا ادھر نہیں لکھنا کابی میں لکھو کابی لکھے ہو کابی دھون کے لاؤ اندر سے آج کل کوئی کسی کا احساس نہیں کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ اگر میں تھوڑا سا اعتبیت اس طرح کی ہے کہ مجھے اس کی ہلپ چاہیئے بس خضول میں ان لوگوں میں نا اکڑ آ جاتی ہے اکڑ ہی کہتے ہیں نا اکڑ ہاں اکڑ نہیں کہتے ہیں اکڑ کہتے ہیں اکڑ پنجابی میں کہتے ہیں تو آج کل جنہا تھوڑی سی یہ اس میں اکڑ آئی بھی ہے نا دیا میں اور باتیں سنانے لگ جاتی ہیں ان لوگوں کو جتنا اپنا بنا لنا یہ لوگ کبھی اپنے نہیں بنتے خیر لٹسی اب میں کیسے پیاس کٹتی ہوں ٹرائے کرتی ہوں کوئی بات نہیں ناشتہ بھی تو بنائی لیا تھا یہ دیکھیں آٹھا بھی تک ہاتھ پہ لگا اچھا پلیز کوئی ایسے بیٹ کومنٹس نہ کیجئے گا مطلب میں کوئی ہمدردی نہیں سمیٹھنا چاہتی کہ جی اس طرح سے بھی میں کام کر رہی ہوں اور ہاتھ پہ کنولا لگا رہا ہے پھر بھی کام کر رہی ہوں ایسے کچھ کومنٹ نہ کیجئے گا پلیز بس آپ لوگ میرے ساتھ ہیں بس مجھے وہی ساتھ چاہیے کوئی بھی ایسے کومنٹس مجھے ہمدردی والے اور اس طرح کہ آپ پلیز نہ کیجئے گا کیونکہ ایسے جنہا وہ پھر کانٹروورشل ہو جاتا ہے سب کچھ تو میں ایسا کچھ نہیں چاری پلیز دعاوں میں آج رکھیں آپ سب کی دعایں ساتھ ہیں تو سب کچھ ہے جی بٹا آپ نے کپڑے کہاں سے گلے کیے ہیں بٹا کپڑے نہ گندے کرو پلیز اس کو رکھ دو آپ کے سارے ہاتھ گندے ہو جائیں گے چھوڑ دو اس کو تو ایسے کوئی کومنٹ نہ کیجئے گا ٹھیک ہے آئیم ہیپی اللہ فاق جب تک حمد دے انسان مضبوط رکھے اور کرے اللہ صحیت کے ساتھ رکھے تو انسان ٹھیک ہی رہتا ہے ظاہر ہے اس اللہ وقت سب کو صحیت کے ساتھ رکھے کسی کا محتاج نہ کرے لیکن مجھے کفی زیادہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی ایک وہ ہوتی ہے چیز اچھے خیر اس کے ساتھ بھی اللہ کا شکر ہے میں کوئی اشو نہیں بنا رہی ہوں جتنا ہوت پا رہا ہے بلکہ سارا ہی ہو پا رہا ہے تو میں کوشش ہے کہ کرتی جاؤں نہیں کرو بیٹا نہیں کرو ٹیبل نہیں گندا کرو تو چلیں جلدی سب کٹتے ہیں پھر میں بتاتی ہوں کیسے کٹے ہیں ابھی طرح میں کٹ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کٹ کے پیاس تھوڑے موٹے موٹے کٹے ہیں لیکن کوئی بات نہیں کٹ تو گئے ہیں تو پس ابھی اس کو میں رکھتی ہوں اس ککر میں اچھا مجھے اس سے یہ ہوا ہے کہ کرنے سے جب میں مسلسل کچھ نہ کچھ تو وہ ہو گی ہے درد ہونے لگ گئی ہے باقی تو خیر ہو ہی رہا ہے کام لیکن شاید وہ ہاتھ وہ زیادہ موٹ کرنے کی وجہ سے پین ہونے لگ گیا چلیں کوئی بات نہیں اللہ مدد کرے گا چھو جی مسالے کی بنائی ہو رہی ہے اس میں کارو اڈال رہا ہوں آلو کی بنائی کے بعد کا اگلا سٹیپ پہ آپ کو دکھاؤں گی کے بعد جنابی گروسری گروسری جو ہے وہ بھائی لے کر کے آئے تھے تو یہ چیزیں ہم ساری جب میں نے سمیٹھنی ہے یہ دیکھیں یہ آئل ہے یہ ہے اس ہاتھ دکھاتی ہوں یہ ہے ستر پیکسل لیمن میکس وہ چاہیے وہ سب کچھنے اب ان چیزوں کو سمیٹھ دیتے ہیں اندارت کو شاید اندار لے کے آئے ان کو ان کی جگہوں پر رکھ دیتے ہیں اور جی حسان سو گئے اب میں میری ہنڈیا تقریباً مکمل ہونے والی ہے اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ مجھا کے کیا کریں اور جی میری آلو برشت کی ہنڈیا فائنلی آخری مراحل پر پہنچ چکی ہے اور تقریباً بستے اب اس کو تھوڑا سار میں جو شوربہ ہے اس کو گاڑا ہونے کے لئے چھوڑوں گی اس کے بعد میں اس میں جو نا وہ دھنیا ڈال دوں گی بھئی اس کے ساتھ جو نا ایسے ہی بننا تھا جیسے بننا تھا نا بس ایسے ہی بننا تھا سو اگنور کر دیں اس کی ہنڈیا کے فائنل لک کو تو اگنور ہی کر دیں کہ کیسا لگ رہا ہے لگ رہا نا جیسے کچھی کچھی ہنڈیا ہے حالانکہ اپنی طرف سے محنت کر رہی تھی کہ صحیح کہ صحیح بنانے میں کامیاب ہو جاؤں چلے کوئی بات نہیں خیر ہے تو اب اس کو پڑ رکھتی پھر سپسپس دھنیا کاٹھتی ہوں پھر اثر کی نماز پڑھتی ہوں اور پھر اس کے بات سے ملتی ہوں چلے جی شوربہ جو ہے ہو گیا ہے جتنا مجھے چاہیے تھا اب اس میں دھنیا ڈال دیں گے یہ لے جی اس میں آگیا دھنیا کے پتے اب ہم پڑھیں گے اثر کی نماز چولہ بند کر دیتی ہوں اور تھوڑی دن کے بعد دیکھیں گے اس کی کیسی شکل نکلتی ہے اللہ کرے کہ اچھی نکل آئی شکل چلے چھوڑے بند آپ کو دکھاؤں گی بائی بائی یار دیکھیں اس کیانولا کے ساتھ بھی ہنیا تو اچھی بن گئی ہے میری میں خود دیکھنے آئی ہوں تھوڑی دیت کے بعد کہ اس کی کیسی جب وہ شکل نکل کے آتی ہنیا کی تو اچھی بن گئی ہے اچھا دیکھیں میری بات سنیں اب آپ لوگ پلیس یہ کومنٹس نہ کیجئے گا کہ بار بار جب اپنا ہاتھ دکھا رہی ہے اور ہم دردی سمیٹھنا چاہ رہی ہے یہ کچھ ایسا ٹھیک ہے میں آپ لوگ کے ساتھ ڈیلی ولوگنگ میں ہر بات شیئر کر رہی ہوں تو ظاہر ہے اس لحاظ سے میں ہر بات کر رہی ہوں پلیس کومنٹس میں کوئی بھی کانٹروورشل باتیں مت کیجئے گا جس سے جب وہ ماحول خراب ہو ٹھیک ہے تو پلیس میں ایسا کچھ نہیں چاہ رہی کہ نہ تو مجھے کوئی اس طرح کی ہم دردی والے کوئی جملے چاہیے اور کیونکہ مجھے پتا ہے جو میرے ہم درد ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں تو جو اس طرح کی باتیں کر کے کانٹروورشل بناتے ہیں باتوں کو یا ولوگز کو پھر وہ کام خراب کرتے ہیں تو پلیس نہیں کیجئے گا ایسا ریکویسٹ ہا میری آپ سے ٹھیک ہے میں صرف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں کوئی چھوہ وہ ایسی اس طرح کی کوئی ہم دردی چاہیے ٹھیک ہے کام کرنا تو ایک کوئی مطلب اللہ پاک اگر آپ کو صحت کے ساتھ رکھیں تو سب سب لوگی کام کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم خود کریں اپنے کام تو کوئی بات نہیں سو اس چیز کو پلیس نہ بنائیے کہ کوئی ایشو ٹھیک ہے میں آپ کے شکر گزار ہوں گی تینکیو بائی بائی بیٹا آجا جی آلو کوشٹر بنایا تھا فسان کے لیے میں نے جو نا وہ شوربے میں اور آلو میں تھوڑی سی روٹی توڑ دیا بلا گرے گی یہ کھا لے آجو بیٹا آجو میری جان آجو میرا پیارا شیزادہ اچھا کون جے کاردون دیکھنے میری بیٹے نہیں آج میں ہم نے بیٹے کو نہلا بھی نہیں سکی اس کی وجہ سے کوئی بات نہیں ایک آج لگے گی اور ایک کل لگے گی پھر اتر جائے گی انشاءاللہ پھر سب کام خود سے کریں گے اوکے یہ دیکھیں اس نے روٹی نہیں کھائی اور جب بچہ کھانا نہیں نا کھاتا یقین کرے اتنی ٹنشن ہوتی ہے میں نے اتنی کوشش کیا کہ میں اس کو کھلا دوں کس طریقے لیکن بس نہیں کھا رہا دلکل بھی نہیں کھا رہا میں اس کو ڈھاپ کے رکھ دیتی ہوں اور میرا بھی دل نہیں تھا کہ میں کھاؤں ویلکم بیک چناب گھر میں واپس آ چکے ہیں ہم لوگ اور تیک جائے ہیں اسے چلے گئے ہیں آسپٹر آہ میڈیکل سٹور پہ گھر کو ایسے ہی گندہ مندہ چھوڑ کے چلے گی تھی مطلب گندہ باقی صفائیہ تو کرا لی تھی لیکن یہ جو بیڈ شیٹ وغیرہ سٹ کر کے جانا یہ والا کام میں نہیں کر سکی تھی کیونکہ ٹائم نہیں تھا مجھے یہ تھا کہ آج ہسپٹر میں جانا سیکنڈ والی جو ڈرپ ہے وہ لگوانے لیکن دن میں پھر میں وزی تھی وہاں پر تو پھر ٹائم میں نے نکلا میں نے تیک سے کہا چلو شام میں گھر پر ہی لگوانے تیک نے مجھے کہا تھا کہ ہسپٹر میں لگوانے زیادہ بہتر ہے تو میں نے کہا کہ میں نے پوچھا ہوا تھا ڈاکٹر سے کہ میں گھر پر لگوانے سکتی تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلی والی جو وہ ہسپٹر میں لگوانے اگر صحیح رہا تو سیکنڈ آپ جو وہ گھر پر لگوانے تو میں نے کہا ہم گھر ہی لگا لیں گی کیونکہ وہاں پر حسطان جو وہ بہت زیادہ تنگ بھی پڑھ جاتا ہے بچہ ہے ظاہر ہے وہ تو اپنے حساب سے دردر دوڑتا ہے پھر اس کو پکڑنا اور یہ وہ میں تو بھاگ نہیں سکتی پھر حتیق تنگ بڑھ جاتے ہیں تو اس لئے پھر اب رات کے نا پونے بارہ ہو گئے ہیں حتیق پھر آج ویسے ہی لیٹ ہو گئے تھے شاپ سے حالانکہ میں نے ان سے کہا تھا جلدی آ جائے گا کہ نا وہ پتہ بھی ہے کہ میں نے یہ لگوانی ہے اور جلدی انہوں نے کیا آنا تھا وہ تو پہلے سے بھی زیادہ لیٹ آئے ہیں اب وہ لینے گئے ہیں ٹرپ ہوئی بھی این افر اب وہ لگائیں گے مجھے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں دکھاؤں گی میں آپ کو کہ میرے ساتھ یہ کرتے کیا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ ساری جو نا یہ اوپر سے گندی ہو گیا ہے اس میں دن بھر وہ سبزی وغیرہ کاٹی اور تھوڑا وہ جیسے وہ اس میں یوز کیا نا ہاتھ تو وہ ساری گندی ہو گئی ہی دیکھیں ملجن ہو رہی ہے خیر چلیں اب دیکھ آتی ہے اور پھر جب نماز وغیرہ میں نے پڑھ لیا ایک آدھے پونے گھنٹے میں وہ ڈرپ ختم ہو جاتے پھر اس پر ہم سو جائیں گے اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں جی آگیا ہے میرا بیٹا کیا لے کے آئے ہو بھر اے انڈے بھرگر انڈے بھرگر لائے ہو آپ کی کونچا کھانا تھا بھرگر بھرگر اس کو کہتے ہیں انڈے والا بھرگر انڈے والا بھرگر اچھا آپ کو کونچا والا بھرگر پشند ہے وہ والا وہ والا اس کا ایک پکچر لے لو اے 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 یہ کتنی پیاری گاڑی کو لے کے آیا تھا مامو کونچا مامو مامو چھوٹے اوکی چلو بابا آجائے کھالے بابا کو بلو بابا کھالے بابا کا نام کیا ہے آج میرا بیٹا نہایا ہی نہیں ہے چلیں کوئی بات نہیں کل بابا نہلا دیں گے اوکی 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 یہ دیکھیں ٹرپ لے آئے ہیں یہ رکھی ہے برف کے اندر رکھی ہے اور بسان کو پہلے میں نے کہا تھی کہ آپ اس کو نہلا لو سارا دن میں نے اس کو نہلایا نہیں ہے نہلا نہیں پائی تو آپ اس کو نہلا دو نا کہتے ہیں چلو میں نہلا دیتا ہوں اس کو فریش ہو کے سو جائے گا تو وہ ابھی نہا رہے ہیں باہر میں اس کے کپڑے ریڈی کر دیتی ہوں پھر جو بسان نہا لے گا نا اس کے بعد جو نا میں رپ وغیرہ لگواؤں گی تاکہ پھر آرامت اس کے بعد ہم سو جائے میں نے تو نائے نائے کر لی بلو یہ گیا چلو پیو یوں نہیں یوں نہیں بلو میں نے اپنے نائے کر لیا اب میں سونے لگا ہوں جونے نائے گوڈ نائٹ با 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 ابھی اس کو لٹکانا نہیں ہے پہلے اس کو مکس کرنا بیٹا اس کو آپ نے ہلانا نہیں ہے اوکے اوکے میرا بیٹا اتنا پیارا ہے نا بابا جانی کتن ہے کیا کرنے گئے ہیں آپ نے پھر اس کو چھڑنا نہیں ہے اب اچھے بچے اس کے اندر پانی ہے اب میرے بیٹے نے سونا ہے نہیں چھونا اب آپ نے کیا کھانا ہے نہیں بیٹا مٹی نہیں کھاتے اچھا مجھے بتاؤ نا اس کو چھوڑ دو بیٹا یہ پانی پیتے نہیں ہے یہ تو ایو ہے بابا لے کے آئیں گے اچھا آپ ماما کو ایک بات تو بتائیں میرے بیٹے نے کیا کھانا ہے کچھ نہیں کھانا کچھ بھی نہیں کھانا پانی ہے اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ ماما کی کیا ہے مامی ماما کی کیا ہو آپ مامی جانی ہو اچھا اچھا اب وہ دکھاؤ جو مامو آپ کے لئے گاڑی لے کے آئے تھے کدھر ہے کدھر ہے گاڑی گاڑ اچھا آرام سے بیٹھو بیٹا آرام سے بیٹھو نیچے نہیں اترنا آپ نے شروع نہیں ماما کیا دے دوں وہ پہل نہیں ہے نیچے گر گئی ہے نیچے گر گئی ہے نیچے گر گئی ہے اچھا میں آپ کو سٹوری بتاتی ہوں ایسا ہوا تھا کہ ایک تو میں نے ہسپٹل میں جا کے لگوالی تھی جو سیکنڈ والی ڈرپ تھی تو پہلے تو ادھیک نے مجھے کہا کہ نہیں ہم ہسپٹل جا کر ہی لگوائیں گے تو میں اس تک تھوڑا سا بھیزی تھی میں نے کہا اچھا دی ایسا کرتے ہیں کہ ہم نہ گھر پہ لگا لیں گے تو پہر میں یا شام میں زیادہ سے زیادہ مغری اثر کے بعد تو آپ آ جانا انہوں نے مجھے کہا اچھا چلو ٹھیک پہلے انہوں نے کہا نہیں یار وہاں ٹھیک ہے پھر انہوں نے بولا اچھا چلو ٹھیک ہے ایسی کر لیں گے ٹھیک ہے اوکے میں ابھی کسٹمر دیکھ رہا ہوں بائے اللہ حافظ کال بند ہوگی میں ان کا ویٹ کرتی رہی اثر کے بعد مغرب ہوئی مغرب کے بعد عشاء ہوئی اور پھر عشاء کے بعد نو بجے دس بج گئے گیارہ بج گئی یہ گھر پر نہیں آئے میں نے گیارہ بجے نکال کی میں نے کہا آپ نے تو آنا تھا اور ٹائم سے لگوانی تھی ظاہر ہے ہم نے گھر پر لگانی ہے تو کم از کم جنگ گھر پر لگانی ہو تو آپ دن میں لگوائیں تاکہ کبھی اگر کوئی ایشو بھی ہو تو آپ جو ہے وہ کسی کو تو بلا سکیں خیر انہوں نے جو وہی غلطی کی اور یہ دیر سے گھر پر آئے اور جیسے کہ اب لوگ نے پچھلے کلپ میں دیکھا ہوگا کہ یہ دیر سے گھر آئے ہیں اور پھر یہ ڈرپ لے کر آئے ہیں پھر انہوں نے جب اس کو تیار کیا ہے میں نے تھوڑے چھوٹے موٹکام کمپلیٹ کیے تھے فیڈر وغیرہ حسان کا ریڈی کیا اس کو کھلایا پھلایا نہ ہلایا تو ہوتیق نہیں تھا اجھے جب انہوں نے ڈرپ مجھے لگائی نا وہی مسئلہ ہو گیا مجھے اتنا شدید والا پین ہاتھ میں انہوں نے لگیا اس وین میں جس میں جو وہ یہ کینولا لگاوا تھا اتنا شدید میں تھا چکہ میں مجھ سے جو بیئرے بل نہیں تھا میں کہہ رہی تھی مجھے بہت درد ہو رہا کہتے ہیں ہوگا ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ بلوکی جو جاتی ہے کل سے تمہیں کینولا لگاوا ہے یہ وہ میں برداشت کرتی رہی لیکن جب حد ہوگی میں انہوں نے کہا بہت درد ہو رہا اور میں اٹھا اٹھا کے شاید بازو مار رہی تھی پھر جو انہوں نے جب نکالا جیسے انہوں نے وہ نکال دیا اور زیادہ درد ہوا لیکن ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور ساتھ میں جو وہ یہ ڈرپ تھی یہ بھی رک گئی اب مجھے یہ کہتے ہیں کہ کیا کروں اچھا چلو اللہ میں ایک انہوں نے بھی نکال دیتا تو میں بہت زیادہ پین ہو رہی ہے تو اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنی تکلیفی برداشت کر رہے ہیں اور اگر ایک ہی ڈرپ بھی لیوی ہے تو یہ اگر لگ جائے زیادہ بہتر ہے میں نے ان کو کہا کہ نہیں پھر مجھے کہتے ہیں چلو پھر ہسپٹل چلتے ہیں رات کے دو بج گئے تھے اور پھر جناب مجھے ہسپٹل لے کر گئے ہیں وہاں پر جا کر ہم نے یہ ڈرپ لگوائی ہے اور تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے میں یہ ڈرپ ختم ہوئی ہے اور ہم لوگ ساڑھے تین پونے چار گھر پہ آئے ہیں فجر کی نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد مجھے نین تو بہت شدید آ رہی تھی لیکن میں نے اپنے آپ کو اتنی مشکل سے جگہ آیا تھا کہ میں ناشتہ بنا کے جو بھیجنا ہے تو بہرحال یہ تھی ہماری کار گزاری کہ یہ ہوا عطیق کی غلطے کی وجہ سے صرف ایسا ہوا اگر یہ ٹائم سے گھر پہ آ جاتے تو یہ نوپت ہی نہ آتی سنیں یہ دیکھیں گھر میں جو عطیق نے وہ بیٹھے ہیں سامنے میں یہ نے مجھے جو ڈرپ لگائی تھی وہ بلکل بھی نہیں چلی ہے شاید کوئی کلوٹس بن گئے تھے کیا ہوا تھا اتنا شدید درد ہو رہا تھا تو ابھی ہم نہ ہسپٹل میں آئیں کہ چلو اس ٹرپ کو پورا کروا کرتے ہیں رات کے دو بجرے ہیں اور یہ رکھیں اب یہ بیٹھے ہوئے اب یہ کمپلیٹ ہوتی ہے پھر ہم گھر چلے جائیں گے میں نے کہا رہا میں کو کار گزاری تو دکھا دوں کیا رتیجہ ہوا ہے گھر میں ڈرپ لگانے تھا ابھی جو میں یہاں بیٹھ ہی نہیں ہوں اور یہ پوری اتنا چلے جائیں گے یہ دیکھیں